سلام ایک ناتو بیان سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حاشم سائبر ورلڈ کو سبسکرائب کریں کہا کیا ہوا کہا حضور اب بھی کوئی نہیں رویا گئے وہاں سارے لوگ ہز رکے گئے میرے نبی نے اتنا سنا سجدے میں چلے گئے کہتے مالک بتا تو سکی تیرا جبریل کا لیا تھا اس نے مجھے بتایا تھا یہ زور تک کا میمان ہے مگر میرے مالک بتا تو سکی ابھی تک وہ زندہ کیسے گئے نہ تو تیرا فیصلہ غلط ہو سکتا گئے نہ جبریل کی خبر جھوٹی ہو سکتی ہے اے مالک بتا تو سکی اس کو تو مر جانا چاہیے تھا اب تک وہ زندہ کیسے گئے رب نے فرمایا م محبوب بات یہ ہے کہ واقعی اس کی زندگی زہر تک تھی لیکن سنیے گا جب آپ کے حکم کے مطابق اس کے لیے میٹھا بنایا گیا حلوے کا تھان سجا تھا محبوب تُو نے ایک بیٹیشن نکاح کیا تھا وہ اس کے گھر پہ دلن بن کے آئی مغرب کے بعد کا وقت تھا جیسے عشاء کا وقت آیا عشاء کی نماز کے بعد دونوں دسترخان بچھا کے بیٹھے تھے وہ حلوہ جو زندگی میں اس نے کبھی نہیں کھایا تھا جیسی اس کے آگے آیا چی چاہتا تھا کہ پیڑ بھر کے کھاؤں سامنے شریک حیات بھی گئے آگے رکھا ہوا حلوہ بھی گئے آج دونوں خواب پورے ہو گئے تھے دونوں حسرت پوری تھی محبوب اتنے میں دروازے پہ سائل آیا اس نے کہا تھا ہے کوئی جو رب کے نام پہ کچھ دے دے اے محبوب جو ایسی آواز آئی گئے اس نے شریک حیات کا چہرہ دیکھا اور کہتا اے میری بیوی یہ وہ حلوہ گئے جو میں نے کبھی نہیں کھایا اس کی حسرت تھی تمنا تھی آج یہ میرے دسترخان پہ آیا گئے لیکن کیا کروں ابھی میں نے اسے ک آیا رکھی گئے لیکن میرے دروازے پر سائل رب کے نام پہ مانگ رہا گئے بول تیری کیا مرضی گئے بیوی نے کہا میرے سرطان جس نے تجھ جیسا شوگر دے دیا ہو اب اس سے اور کیا مانگا جا سکتا گئے کہ جو تیری مرضی گئے وہ میری مرضی گئے اس نے اپنی پسندیدہ حلوے کا دھال اٹھایا لاکہ آنے والے سائل کے ہاتھ میں دے دیا گم محبوب جب خلوہ اس کے ہاتھ میں آیا اس نے ہاتھ میں لیا آگ کو گھتھائی اور دعا کہ یا اللہ ان کے گھر کی خوشیاں سلامت رکھنا ہم محبوب وہ سائل کہ کے گیا تھا اس کے گھر کی خوشیاں سلامت رکھنا اے محبوب یہ زندگی کیا مہمار زہر تک تھا لیکن اس نے اپنی خوشی میری خوشی کے لیے لٹا دی جب اس نے اس کے لیے خوشی کی بھیگ مانگی محبوب ہم نے نظام بدل دالا اور اس کی موت کو اس کی زندگی سے تبدیل کر ڈالا اللہ حضرت جلسہ رسال سواب مفتی حمد میاں صاحب قبلہ نعر تکبیر سرزمین حاجی فرید پر نعر تکبیر نعر رسال اللہ اکبر کہا محبوب ہم نے اس غریب کی دعا کا بدلہ یہ دیا ہم نے اپنا نظام بدل دیا موت تو زہر تک آنی تھی جب غریب یہ کہہ کے چلانا اللہ تیری خوشیاں سلامت رکھے اگر یہ مر جاتا تو خوشیاں چلی جاتی محبوب ہم نے خوشیاں بچا کے رکھی ہے ہم نے اس کی زندگی اس کی موت کو زندگی سے بدل ڈالا ہے میں نے کہا ضروری نہیں ہے دوائیں کام آئے جہاں دوائیں ساتھ چھوڑتی ہیں وہاں سے دعائیں کام آیا کرتی ہیں دعائیں کام آیا کرتی ہیں لوگ کہتے ہیں کوئی دعا کرنے والا نہیں ملتا دعوے کے ساتھ کہتا ہوں تیری دعاؤں کی مقبولیت کا قبلہ تیرے ماں باپ ہے تیری دعاؤں کی مقبولیت کا قبلہ تیرے ماں باپ ہے انہیں چھوڑ کے دنیا میں دعا کر آکے آجاؤں اثر نہیں ہوگا کہیں مجھا صبح اٹھ ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ جائے دعا کر آئے بس ان کے موں سے نکلنے والا جملہ تیری تقدیر بدل دے گا تیری تقدیر بدل دے گا لوگ کہتے ہیں کہاں جائیں کس سے دعا کر آئیں تیرے گھر میں تیرے ماں باپ لینا ان سے دعا کر آئے لیکن ان کی دور دیکھتے ہی نہیں مر کے انہیں کچڑا سمجھتے ہیں ہم لوگ ردی سمجھتے ہیں ریٹائر مال سمجھتے ہیں یوزلیس سمجھتے ہیں ان کو فالتوں کی چیز سمجھتے ہیں اور ایک کونے میں ڈاک دیتے ہیں چار پائے نہیں جانتے ہیں تم سمجھتے ہو یہ تمہارے گھر میں روٹی تمہاری محنس اتر رہی ہے نہیں خدا کی قسم تیرے باپ کی ٹھوکروں کے صدقے میں تیرہ رزق اترتا ہے جب بڑا باپ لے اٹھی لے کے چلتا ہے نا وہ نظر کمزور ہوتی ہے تو اس کی ایک ایک ختم پر اللہ رحمت نازل کرتا ہے سوچتے کیا ہوں دھاوے کے ساتھ کہتا ہوں کوئی بھی ہو زمیدار ہو پدان ہو بٹھان ہو جو بھی ہو اپنے لیے ہو لیکن باپ کے لیے بھٹے ہو میں تو اکثر کہتا ہوں یار آپ کچھ بھی ہونا منسٹر ہو جو بھی ہو باہر ہو جب گھر میں آیا کرونا تو سارے پگڑیوں اتار کر رکھ دیا کرو ماں باپ کے پاس ویسے بچپن والے پپو اور گھڑو بن کے آیا کرو پھر میں ڈھوڑ کے پاس ان سے دعائیں ہیں میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں لفظ باپ ایک اتنا بڑا جملہ ہے یار اتنا بڑا جملہ ہے کہ جس کے وزن کے آکے دنیا تب جائے گی اتنا بھاری ہے وزن لفظ باپ کا سوچ بھی نہیں سکتے جس نے اولاد کو جوان کرنے کے لیے دھوپے سر پہ اتار دیا اسے باپ کہتے ہیں جس نے بیٹوں کی خوشیاں پوری کرنے کے لیے اپنے جسم کا خون چلا دیا اسے باپ کہتے ہیں جو ایک ترخت کی طرح اولاد کے اوپر تنہ رہا اسے باپ کہتے ہیں جو ایک چٹان کی طرح باپ اولاد کے آگے لگا رہا اسے باپ کہتے ہیں میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں بستر پہ لٹا ہوا باپ تمہارے لیے ہزار طاقتور یاروں سے زیادہ مضبوط ہے لوگ اپنے دوستوں کے لیے ماں باپ چھوڑ دیتے خبردار کبھی ایسا نہ کرے میں ابھی ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے عجیب معاملہ ہے سننا میرے بات اور بڑے گہرے رشتے ہوتے ہیں بہت گہرے رشتے ہوتے ہیں ایک بندہ کہتا ہے کہ میں کروڑ پتی تھا آج بھی کروڑ پتی نہیں میرے سو سے زیادہ دوست ہیں میں ایک ایک دوست سے ملنے کے لیے ڈھائی ڈھائی سو کلومیٹر اپنی کار چلا کے لے کے جاتا تھا کہتا لیکن کیا بتا اتفاق سے نے ایک دن میرا ایکسیڈنٹ ہوا میری ریڑ کی ہٹی ٹوٹ گئی ہسپٹل میں جب ریڑ کی ہٹی ٹوٹی نہ تو اس کے ہاتھوں نے بھی کام کرنا چھوڑ دی کہتا تین مہینے ہو گئے تین یاروں کے علاوہ کوئی ملنے لیا سو دوستوں ہوں گے میرے جن کے لیے میں ڈھائی ڈھائی سو کلومیٹر گاڑی چلا تھا ایک طرف سے ون سائیڈ لیکن کوئی میری ہسپٹل میں خیریت پوچھنے نہیں آیا کہتا ہاتھ ہو گئی جب میرے ہاتھوں نے کام چھوڑا میری بیوی بی طلاق لے کے چاہی گئی اس نے کہا جب تیرے ہاتھ پیر کام کے نہیں تو تو میرا کس کام ہے اس نے کہا بیوی بی چھوڑ گئی کہتا جب اگرے دن میری آنکھ کھولینا کھوئی میرا اپنا نہیں تھا میں نے اپنے بستر پہ پائی تھی میں میں نے اپنی ماں کو بیٹھے دیکھا سبحان کہہ رہے کہ چار مئینے سے میری ماں مجھے اپنے ہاتھ سے کھلاتی میں قسم کھا کے کہتا ہوں یار اللہ کی عزت کے قسم تمہیں ماں باپ سے زیادہ سچا پیار کرنے والا کوئی نہیں ملے گا نہیں مل سکتا ماں باپ سے زیادہ سچا پیار کرنے والا رو کے جس دن یہ چلے گئے یہ پرمک ہے نا ان کے بڑے بھائی دیکھیں یہ سب اللہ نے اولادیں دیئے گا سب چیزیں ان کے پاس لیکن دعوے کے ساتھ کہتا ہوں عید ہوگی نا یہ بلٹنگیں خوشی نہیں دیں گی جو خوشی باپ کے چہرے سے میرا کرتی گارنٹی ہے میری قدر کرنے گی اور خاص کر کے اپنے گھر کے بڑی بڑوں کی عزت کرنے بڑے بڑے یہ سب سے بڑا علمیہ ہے ہمارے گھر کی عورتیں نا اپنے بچے بڑے بڑوں کی گھوٹ سے چھن لیتی ہیں یہ کہہ کے کہ بڑا اس کی کٹانو بچوں کو بیمار کر دیں گے دادا کا جھوٹا نہیں کھا سکتا پوتا اس کے جھوٹے بڑتن میں کھانا نہیں دیا جاتا کیوں وہ کتہ ہو گیا اب نہیں نہیں بڑا ہے اس کے تھوک سے نفرت اس کی پلیٹ سے کھنا تھا وہ شرم کر شرم کر تو نہیں جانتا اس کے تھوک میں اللہ نے برکت رکھی حج رکھیں گا نا کتنا دل دکھتا ہوگا باپ کا جب اس کی گوٹ سے بہویں ان کا اپنے بیٹوں کو چھن کے لے جاتا ہے میں کئی گھروں کی کہانی جانتا ہوں جس میں بڑوں کے پاس بڑے تو وقت دیتی نہیں مان لیجیے دادا بستر پہ پہ بیٹا کمانے گئے ہیں بہویں انہیں فرصت نہیں ہے دادا سے خریت پوچھ لیں جوان جو لوگ ہو گئے انہیں بھی بڑوں کو وقت نہیں ہے دینے کا لیکن جو بچے بڑے بھولے ان سے دل لگاتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا آپ سے زیادہ آپ کے بچوں سے پیار کرتے ہوں گے کیونکہ میں جانتا ہوں مجھ سے زیادہ میرے بچوں سے پیار کرتے ہیں میرے باپ میرے بچوں کا وقت اپنے دادا کے پاس گزرتا ہے زیادہ تھا اور یہ ہی ہوتا بھی ہے مگر جب بہویں دادا کی گھوٹ سے پوتے کو چھین کے لاتی ہے نا تو پوتا نہیں آتا ہے دادا کا دل نکل کے لاتا ہے یہ کہہ کہہ کہ نہیں ان کے چھوک سے بیمار ہو جائے گا ان کا جھوٹا مت کھانا بیمار ہو جائے گا تجھے کیا پتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا جس کے دھوک سے تم نفرت کرتے ہو جس کے جھوٹے سے تم نفرت کرتے ہو جس کے آگے کے پرتن کو کتے کے جھوٹے سمجھتے ہو اللہ قیامت میں اس بوڑے کو بلائے گا بلا کے کھڑا کر کے کہے گا بلا اپنے گھر والوں کو وہ آواز دے گا پوتے نوا سے دیبتے بتیجے سارے آ جائیں گے پھر پوچھے گا ان سے تم جانتے ہو یہ کان ہے کوئی کہے گا میرا دادا ہے کوئی کہے گا میرا پردادا ہے کوئی کہے گا میرا تاؤ ہے کوئی کہے گا میرا نانا ہے اچھا پھر فرمائے گا رب تو بتا تیرے ساتھ ان کا کیا رویہ تھا تو وہ بڑا کہے گا یا اللہ یہ میرے دھوک سے گھن کرتا تھا یہ میرے جھوٹے سے گھن کرتا تھا یہ میرے بستر پہ نہیں بیٹھتا تھا یہ اپنے بچوں کو اس لیے نہیں آنے دیتا تھا کہ میرے وجہ سے اس کا بچہ بیمار ہو جائے گا اللہ فرمائے گا آج بتا ان کے ساتھ کیا کرنا ہے تو وہ کہے گا مالک تو کیا چاہتا ہے رب کہے گا آج ان کو تیری شان دکھانا چاہتا ہو جس جو تیرے جھوٹ سے نفرت تیرے کھوک سے نفرت کرتے تھے تیرے جھوٹے سے نفرت کرتے تھے تیرے آگے کے برطن پھینک دیتے تھے آج انہیں بتانا چاہتا ہو تیری اپنی شان کیا ہے رب کہے گا چال اب اشارہ کر دے جسے جسے تو کہتا جائے گا میں اسے اسے اپنی مرضی سے جنت دیتا جاؤ تم کیا جانے یہ بڑھا کیا ان کی عزت کرنا اور ان کی قدر کرنا میرے حضور نے فرمائے تھا جس نے میری امت کے بڑھے کا اعترام کیا گویا اس نے مدینے والے محمد کا اعترام کیا عزت کرنا خاص کر کے ان لوگوں کی جن کے سفید بالک حضور نے ایک ذابطہ حیات دیا پوری دنیا بانگ دی اسی میں فرمایا میرے حضور نے فرمایا تھا کہ جو چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے جو چھوٹا بڑھوں کا عدب نہ کرے وہ ہمارا نہیں صرف ان دو باتوں پہ بندہ بل کرنے بڑے چھوٹوں پہ شفقت کریں چھوٹے بڑھوں کا عدب کریں ہر چھوٹا بڑھے کا عدب کریں اپنے سے بڑھے کا تو پھر خدا کی قسم یہ جہالہ فساد ختم ہی ہو جائے گا بڑے چھوٹوں پہ شفقت کریں گے انشاءاللہ بلکتے آئیں گے ماباب کی عزت کریں قدر کریں یہ وہ دولت ہے اگر چلی گئی پھر محصر نہیں آئے گی پھر نہیں ملے گے ماباب ماباب ہے ان کا احترام کرنا ان کا بدل بھی کوئی نہیں ہے یاد رکھیے گا جیسے کائنات میں خدا کے سوا عبادت کے لیے دوسرا کوئی خدا نہیں ہے ویسے ہی دنیا میں آنے کے لیے ماباب کے علاوہ کوئی دوسرا ماباب نہیں جس طرح خدا نے اپنی ذات کو اکیلا رکھا ہے اسی طرح اولاد کے لیے باپ کی ذات کو رب نے اکیلا رکھا ہے ایک بندے کے دو باپ نہیں ہو سکتے جس طرح ایک انسان کے لیے خدا دو نہیں ہو سکتے یاد رکھا اب سمجھ سکتے ہو کہ رب کی ذات کتنی بڑی ہے اور پھر اس نے اپنے ذکرے کے ساتھ جس کو ذکر کیا اس نے کہا اے لوگو اور تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ تم عبادت صرف اپنے رب کی کرو اور عبادت کے بعد جو کام کرنا ہے تمہیں اپنے ماباب کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے ان کی فرما برداری کرنا ہے نوجوانوں میرے بچوں میرے بھائیوں بس کامیابی چاہتے ہو تو ماباب کی عزت کرنا ماباب کی خدر کرنا اور آخری بات بتا دوں بہت حرز ہے ماباب کے انتقال کے بعد سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو ماباب کی چھوڑی ہوئی اولاد سے محبت کریں ماباب کی چھوڑی ہوئی اولاد سے محبت کریں میں نے یہ تو کئی بار دیکھا ہے کہ ایک بیٹے پورا چالیس ماں کرا دیتا ہے اور پھر کہتا پھر تارے اس کی اوقات کیا تھی وہ کرا دیتا اببا کا چالیس ماں میں نے کرایا تمہیں کیا لگتا ہے ایسی ڈیگو سے اببا کی روح راضی ہوگی ایسے چالیس میں سے اببا کو آرام ملے گا تو خود چالیس دے گا بنوا کے اپنے بھائی کو زلیل کر رہا ہے چار لوگوں میں تجھے کیا لگتا اببا کی روح کو سکون ملے گا ارے مت بنوا چالیس بھگوں نے ایک بنوا لے لیکن جو باپ چھوڑ کے گیا ہے اسے سینے سے لگا کے خدا کی قسم اگر تو اپنے نا اہل بھائی کو بھی سینے سے لگائے گا باپ کی روح قبر میں خوش ہو جائے گی وہ کہے گا واہ میرے بیٹے تو انہیں میرے اس لال کو نہیں چھوڑا جو سینے سے لگانے کا بھی نہیں تھا تو اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی اولاد سے پیار کرنا اگر وہ بہنیں چھوڑ کے گئے نا تو اپنی بہنوں سے پیار کرنا بیٹے چھوڑ کے گئے تو بھائیوں سے پیار کرنا جتنے رشتے دار انہوں نے چھوڑے ہیں ان کی عزت کرنا قدر کرنا ہم میں سے ہر ایک کے آگئے اکثر باپ ہی دنیا سے جاتے ہیں بیٹے تو کوئی نہ کوئی پیچھے رہی جاتا ہے باپ کے انتقال کے بعد اگر ان کی بیٹیاں تمہارے دروازے پہ آئیں یعنی تمہاری بہنیں تو چہرہ بگاڑ کے استقبال مت کرنا بلکہ چہرہ نکھار کے استقبال کرنا جب وہ گھر پہ آنے لگے تو جیسے باپ آگے بڑھ کے استقبال کرتا تھا ایسے تم اپنی بہن کے لئے آگے بڑھ کے استقبال کرنا تاکہ تیرے چہرے میں اسے باپ کا چہرہ نظر آ جائے تمہاری بہنیں تمہارا موں دیکھ کے نہ آٹھ دن کے لئے آ کر کہ دو دن میں بھاگ نہ جائیں ایسے کام مت کرنا اگر دو دن کے لئے آئی ہے ایسا رویہ پیش کرنا کہ وہ تجھے چھوڑ کے چانے کو چینہ کرے وہ بار بار یہ کہے تو بولتا کہ تری لہجے میں باپ کا لہجہ دکھائی دیتا ہے تو بات کرتا کہ تری باتوں میں باپ کا تیور دکھائی دیتا کہ وہ تجھے دیکھتی ہوں تیرے چہرے میں باپ کا چہرہ نظر آتا کہ تجھے چھوڑ کے جاتی ہوں ایسا لکھتا کہ جیسے باپ کو چھوڑ کے جا رکھی ہوں ایسا پیار دینا خدا کی قسم چالیسوہ اونہ ہو تیجہ اونہ ہو اللہ تری قبر تیرے باپ کی قبر میں ایسا سکوم ناظر کرے گا ادھر باپ راہت کی ساس لے گا ادھر خدا تیرے گھر پر رحمتوں کی بارشیں فر پر کریں گے انشاءاللہ اکثر بہنیں روتی ہیں باپ کے انتقال کے بعد لوگ کہتے ہیں جب تک باپ ہے تب تک میں کہا جائے یہ مثال بدل دینا کہنا جب تک دائی بھے تب تک میں کہا نسلوں سے کہہ جانا میری ماں کے رشتہ داروں کو مت چھوڑنا میرے باپ کے رشتہ داروں کو مت چھوڑنا یہ کام ہے ماحول ایسا بنا تو دنیا کو لگے کے رشتہ کیا ہے آج سب سے کمی ہو گئی ہے ہمارے اندر رشتوں کی عزت نہیں کر رہے ہیں مو بولی بہن کی تو گود بھننے جا رہا ہے سگی بہن کو دس روپے کی دوہ دیرانے تو یہ آ رہا ہے پورا دن موٹر سائیکل پہ خیچ دیا اس مزار سے اس مزار پہ اس مزار سے کون ہے مو بولی بہن ہے بھانجی لگتی ہے مو بولی ٹانگے پھر رہا اور سگی بہن کہتی ہے بھائی میں ڈیکل تک لے چل دوہ لانی تو سگی بہن کے لیے دو روپے کی دوہ دلانے کا وقت نہیں ہے یہ رشتے نہیں ہیں یہ شیطانیت ہے سب سے بڑی ذمہ داری تو تیری سگی بہن کی تھی اس سے پوچھتا وقت ہوتا تو میں اور باتیں بھی کرتا میرے بھائی رشتے مضبوط کرو مباب کی قدر کرو عزت کرو ان کی اور اگر یہ زندہ ہیں میں جنت حاصلہ کر سکے تو بڑے بدنصیب ہوں نصیب والا ہے فرمایا گیا وہ بڑا نصیب والا بیٹا ہے جس کو آخری وقت میں باپ نے ہاتھ اٹھا کے کہا دی اللہ میں اس سے راضی ہوں تو اس سے راضی ہو جائے حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن سارے لوگ جنت کو تلاش کریں گے میں اس بندے کو تلاش کروں گا کہ جس نے آخری وقت میں اپنے ماباپ سے دعائے دیں گے سارے لوگ مجھے ڈھڑیں گے لیکن میں اس سے ڈھونڈوں گا جس کو ماباپ نے آخری وقت میں دعا دیئے میں اس کا بازو پکڑوں گا خدا کی بارگاہ میں لاؤں گا کہوں گا مالک یہ وہ ہے جسے باپ دعا دے کے گیا ہے اللہ اسے بخش اس کا میں شفی بن کے آئے ہوں پھر کہتے ہیں رب سے شفاعت کر کے اس کی شفاعت کراؤں گا اور پھر اس کو حضر کو سر پلاؤں گا اپنے ہاتھوں سے جام پلاؤں گا کہتے ہیں پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں چھوڑ کے آؤں گا اگر چاہتے ہو وہ خوش نصیب تم ہو تو پھر آخری وقت میں اپنے ماباپ سے دعایں لینا اور یہ نہیں آخری وقت میں پوری زندگی لاتے پھیر ہو گالیاں دو اور آخری وقت میں اب باہر دو دے اللہ سب جانتا ہے اللہ سب جانتا ہے کون رشوت میں دعا لے رہا ہے کون دل سے خدمت کر رہا ہے اسے بتا ہے یاد رکھنا ہے یہ بڑی دعمت ہے بوڑا ہے کھانستا ہے بچوں کو ناگوار گزرتا ہے مگر خدا کی قسم کل جب یہ چلا جائے گا نہ سفید کفن پہن کے تو تم جھاک ہوگے اس کی چار پائی نہیں ہوگی ہوگی بھی رہا تو چار پائی خالی ہوگی اس پہ لیٹنے والا نہیں ہوگا اس کی لاتھی تو کونے سے لگی ہوگی اسے پکڑ کے چلنے والا نہیں ہوگا تب تمہیں لگے گا تم نے کیا کوئی آیا اس لئے رشتوں کی قدر کرو عزت کر لو ماں باپ کی یہ اگر دعائیں دے دیں گے خدا کی قسم دنیا بھی کامیابات خدب بھی کامیابات اور اگر ان سے بد دعائیں لے لی تو جا چیلنج ہے میرا جتنا چاہے پیسہ کمالے اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک زلیل نہیں ہو جائے گا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک زلیل نہیں ہو جائے گا فرمایا ہر گناہ کی سزا قیامت میں ہے لیکن ماں باپ کی نافرمانی کی سزا دنیا کے اندر دی جانی ہے ان سے فرما برداری کرنا اللہ عزتیں بھی دے گا اللہ دولت بھی دے گا کریں گے انشاءاللہ عزت ماں باپ کی بولو انشاءاللہ ابھی گرمی چل رہی ہے لو میں پہچان بتا دوں اگر کسی کا نیم کے پیڑ کے نیچے دوپیر میں ریٹھا مل جائے گا یا محضید میں پنکھا چلا کے سوتا مل جائے گا سمجھ لینا اس کی اگر کسی کو شک ہو تو کھڑا ہوں میں بات کرنے تیاری اگر باپ نیم کا پیڑ دلاش کرے دوپیری میں یا کسی کے ایک بکان کے سائے میں سلک پہ بیٹھا ہو یا مسجد میں پنکھے سلا کے لیٹا ہو سمجھ لینا اس کی بہووں نے اسے گھر سے نکالا ورنہ کوئی اتنا بے وفوف نہیں ہے جس نے چالیس سال جس چھت کو بنانے میں نکال دیئے ہو وہ اس چھت میں آخری وقت میں نہ لیٹے جس مقام کا بنانے کے لیے باپ نے ساٹھ سال گوا دیئے آج اس سے اسی چھت کا حق نہ لینا اس سے مت کہنا تو باہر چلتے رہا کیا کام اس کے لیے کمرہ تیار کرتے تو بھلے خود گھرمی میں رہ لو جس باپ نے پوری سندگی دھوپ میں ایٹرڈ ہوئی ہے نا آج اللہ نے تمہیں طاقتور و پیسے والا بنایا نا اس کے لیے ایسی لگا دو کہ اب با تو نے بڑے دکھ اٹھائے ہیں اب ہمارے راج میں کوئی سکھ اٹھا اس کی خدمت کرو گھرمی میں اپنے باپ کو گھر میں رکھ ہاتھ کا پنکھا لے کے کھڑا ہو اس کی ہوا کر اسے ٹھنڈا پانی پلا لوگ کہتے کہ بڑاپے نے مار دیا نہیں بڑاپے نہیں مارتے بلکہ بوڑوں کو جوانوں کی جوانی مار دیتے اگر یہ جوان اپنے باپ کو سینے سے لگائے کسی باپ کو ہٹ اٹھائک نہیں ہوگا ہم نے باپ کو سینے سے لگا نا بند کر لیا اس لیے باپ کو ہٹ اٹھائک ہو رہا ہے انہیں سینے سے لگایا کرو انہیں دل سے لگایا کرو کبھی لگا نہ سینے سے کبھی لگا کے کہے آج منہ کلے جٹنڈا ہونا کبھی تحفیق نہیں ہم تو اببا کو اببا نہیں کہتے